موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان عائشہ محمود اور غیر جانبدار میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارا آج کا پروگرام خصوصی طور پر جماعت اسلامی کے اس دھرنے کے حوالے سے ہے جو وہ مہنگائی کے خلاف اور عوام کے حق میں راولپنڈی میں لیاقت باق کے مقام پر دے رہے ہیں اس دھرنے میں کیا کیا مطالبات ہیں ان کے اور یہ کس قسم کا ریلیف حکومت سے چاہتے ہیں اس حوالے سے ہم ان کی علا قیادت سے بات کریں گے اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے میرے ساتھ اس وقت جو مہمان گرامی موجود ہیں وہ امیر جماعت اسلامی اسلام آباد نصر اللہ رندھاوہ صاحب ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حکومت کے ساتھ جو مطالبات کیے جا رہے ہیں اس کے لیے جو مذاکراتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے اس کو بھی لیٹ کر رہے ہیں ان سے بات کریں گے کہ ان کے کیا مطالبات ہیں اور حکومت کس حد تک ان کے مطالبات سن رہی ہے اور کیا آنے والا وقت عوام کو وہ ریلی فراہم کر سکے گا جس کے لیے یہ آج یہاں پر متحد ہوئے میں ہیں اور چوبیس کروڑ عوام کے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں رندھاوہ صاحب آپ کو پروگرام میں میں اپنے خوش آمدید کہتی ہوں سب سے پہلے میں آپ سے ایک علمناک حادثے کے بارے میں بات کروں گی جو دو روز قبل پیش آیا اور حماس کے سربراہ جناب اسماعیل ہنیہ صاحب کو علمناک طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا جبکہ وہ ایران میں موجود تھے اور ایک بہت امپورٹن فرض ادا کرنے کے لیے وہاں پر آئے تھے آپ مجھے بتائیے کہ اس شہادت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ فلسطین کا ایشو ایک ایسا ایشو رہا ہے جس پر شروع دن سے پاکستان کھڑاوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہاں پر سیز فائر ہو اور اگر ہم جماعت اسلامی کی بات کریں خصوصی طور پر تو جماعت اسلامی پاکستان کی وہ واحد جماعت ہے جس نے فلسطین کے ایشو کو ہمیشہ سے ہائلائٹ کیا ہے اور کنٹینیوسلی ہائلائٹ کیے ہوئی ہے اور جماعت اسلامی کا یہ پرزور مطالبہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو امن و مان وہاں پر مہیا کیا جائے اور وہاں پر سیز فائر کیا جائے اور ابھی دو دن قبل یہ باقیہ رونما ہو چکا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ اس حوالے سے پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آئیشہ آپ کا آنے کا اور ہم آپ کو یہاں اس درنے کے اندر اس مری روڈ کے اوپر لیاکزباہ کے سامنے خوش آمدے کہتے ہیں جو آپ نے سب سے پہلے شہید اسماعی دھنیا کی بات کی ہے وہ بے شک پوری امت مصمع کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے ان کی اس انداز کے اندر جو موت ہے وہ یقین پوری دنیا میں کوئی ڈیڑھ کروڑ کے لگ بک یا اس سے بھی زیادہ مسلمان ہیں ہر گھر کے اندر ایک سوک کی قیفیت ہے اور اسی طرح پاکستانی عوام کا اپنے فلسطینی عوام کے ساتھ ایک بڑا خصوصی تعلق رہا ہے اور پہلے دن سے ہی بانیے پاکستان قید عظم حمد علی جناع نے اسرائیل کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے اور جب تک اس ریاست کو ختم نہیں کیا جاتا دنیا کے اندر آمن قیم نہیں ہو سکتا اسماعیل حانیہ اصل میں پوری اموت مسلمات کے طرف سے ایک فرض قفائے ادا کر رہے تھے اور انہوں نے ایک حق کی خاطر اپنی پوری زندگی اس مسلمانوں کی آزادی کے لیے فلسطین کے لیے آزادی کے لگائی ہم بلا شبہ ہمیں اس کا بہت زیادہ افسوس کی ہے ہم اپنا خاندان پہلے شہید ہو چکا ہے جی بلکل اور لیکن ایک بات اس کے ساتھ دوسری ہے وہ جس راستے کے اندر لڑ رہے ہیں دراصل وہ ایک زندہ رہنے والا راستہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے جو قوم کی حیات ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اسماعیل حنیہ آج دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ان کی یہ شہادت مسلمانوں کے اندر عالم اسلام میں فلسطین میں غزہ کے اندر انشاءاللہ کئی اسماعیل حنیہ پیدا کریں گے انشاءاللہ اور یہ ان کی آزادی کی جدوجود انشاءاللہ اور آگے بڑھے گی ہم گورنمنٹ آپ پاکستان کو بھی بار بار آپ کے پروگراموں کے طرح بھی اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر بہت سارے ہمیں پروگرام بھی کی ہے یہ ہی انہیں کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایک میڈیاست ہے پاکستان کے پچیس کوروڑ عوام کا ملک ہے اس کے بہت بڑی حیثیت ہے اس کو جو فلسطین کے مسلمانوں کی ازادی کے لیے جو جس طرح آواز اٹھانی چاہیے اسرائیل کی جس انداز میں مضمت کرنی چاہیے جس طرح سے اپنے ماہ پہ ان کو مدد کرنی چاہیے حکومت اپنا ہاں قدار نہیں کر رہی ہم یہ بار بار توجہ بھی لاتے رہیں گے اور حکومت کو یہ کہتی بھی رہیں گے اپنے طور پر جماعت اسلامی نے ہر محاذ کے پر دنیا کے اندر بھی پاکستان کے اندر بھی پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ اس غزہ میں اس وقت جو بھی صورتحال ہے وہاں کے لیے جتنی بھی انداز یہاں سے گئی ہے وہ چاہے گورنمنٹ کے کارگوز پہ گئی ہے یا پرائیویٹ کارگوز پہ گئی ہے شپ کے تروں گئی ہے یا بائیئر گئی ہے میں بہت ہی ایک محتاط اندازے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ نوے فیصد جماعت اسلامی کے کارگوزوں نے اکٹی کر کے دین گئی ہے انشاءاللہ یہ احمید جاری رہ گی انشاءاللہ اسماعیل ہنیہ کی یہ شہادت انشاءاللہ جو فلسطینیوں کی منزل ہے اس کو اور قریب کرے گی جس طرح میں آپ سب دھرنے کے حوالے سے اب ہم بات کرتے ہیں جو ہم نے مہنگائی کے خلاف جس طرح سے دھرنا دیا ہے اور جس طرح سے آپ کی پوری جماعت اور اس کے تمام تر کارکونات متحد ہیں اور یہاں پر جماع ہیں آپ کا حکومت سے مذاکرات کا ایک دور ختم ہو کے دوسرا دور شروع ہوا جاتا ہے اور حکومتی رہنما آتے ہیں آپ سے مذاکرات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور آپ کا بھی یہی موقف ہے کہ جب تک آپ لوگوں کے مطالبات مان نہیں لے جاتے جب تک یہ دھرنا جاری رہے گا تو کیا اس دھرنے کو ہم دوہزار چودہ کے دھرنے جیسا تصور کر سکتے ہیں کہ یہ بھی طویل ہوگا میں آپ سے یہ بتاؤں کہ پہلے حکومتی کچھ وزراء یہاں پر دھرنے کے مقام پر آئے تھے اور انہوں نے آ کر مذاکرات کی دعوت دی تھی حافظ نعمر رحمان صاحب میرے جماعت اسلامی نے ان کی اس دعوت پر قبول کیا اس کے بعد ہم چار اتنی کمیٹی بنائی محترم جاپ بلوس صاحب کی سمرہی کے اندر میں بھی اس کمیٹی کا یا اس ٹیم کا ایک میمبر ہوں جو جماعت اسلامی کی طرف سے ہے تو ہم نے پہلا ایک دور ان کے ساتھ مذاکرات کیا ان کے وزراء کے ساتھ تو اس مذاکرات کے اندر ہم نے جو مطالبات رکھیں وہی ہیں جو ہم بار بار یہاں دوارہ رہے ہیں بجلی کی عیمت کو کام کرو پیٹور کی قیمت کو کام کرو جو عوام کے اوپے ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں خاص کر تنخواہ در طبقے کے اوپر اس کو آپ جو بڑھائے ہیں آپ نے ہم پیئے کہ اس کو واپس لو اور آئی پی پی جو اس ساری خرابی کی جڑھ ہے اس کا کوئی کو بندبست کیا جائے اس کا فرانزک آرڈٹ کیا جائے اس کے کانٹریکٹ ایگریمنٹ اس کو ریویو کیا جائے یہ سارے ہم نے ان کے ساتھ مطالبات رکھے ہیں انہوں نے پہلے دور کے اندر ان مذاکرات کو کہا اور یہ مذاکرات آپ ہی کہیں پوری پاکستانی قوم کے ہیں تو لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو کیسے یہ جو مطالبات ہیں ان پہ عمل کیسے کیا سکتا ہے کیسے بجلی کے ریٹ کم کر سکتے ہیں اور باقی اسی طرح سے تو ہم ایک ایکسپرٹس کی دونوں طرف سے ایک ایک ٹیم بناتے ہیں اور وہ اس پہ بات چیت کریں تو انہوں نے اس طرح سے اپنے بہت سینئر لیول کے جو اس فیویڈ کے ایکسپرٹس تھے جو ریوریوں سے بھی ریلیٹر تھے جو پاور سے بھی ریلیٹر تھے اس طرح جو کمرشل سے بھی ریلیٹر تھے اور خود وزراء بھی اس کے اندر تھے تو ان کی اور پھر ہماری ایک طویل میٹنگ ہوئی ہم نے ان کو ہر معاملے کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی کہ آپ بجلی کے ریٹ کیسے کم کر سکتے ہیں اس وقت کتنا بوجھ ہے عوام کے اوپر اور دوسری طرف آئی پی پی کو آپ کئی ہزار بلین جو سالانہ پی کرتے ہیں اس کا کیا حل ہے ہم نے بڑی بازے ان کو کہا کہ پوری دنیا کے اندر بجلی کہا مہنگی ہے انہوں نے کہا پوری دنیا کا مطلب میں نے یہ کہا کہ انڈیا ہے ہم لوگ نے بنگلہ دیش ہے فلپائن ہے انڈونیشیا ہے ملائشیا ہے ذرا آپ بتائیں گے کہ بجلی کہا مہنگی لوگوں کے لیے تو انہوں نے کہا باکستان مہنگی ہے پوچھا کیوں مہنگی ہے ہم نے یہ کہا آپ کو معلوم ہے اور اس کا جواب یہی تھا کہ آئی پی پی کے ساتھ کی وجہ سے پھر ہم انہوں سے یہی پوچھا کہ جو آئی پی پی کے ساتھ کونٹیکٹ کیا دوسرے ممالک کے اندر بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ بلکل ہیں پھر ہم نے انہوں سے یہی پوچھا کہ ذرا آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ ممالک جن کا میں نے بھی نام دیا ہے وہ آئی پی پی سے بجلی کس طرح خریدتے ہیں اور ہم کیسے خریدتے ہیں یعنی کیا ریٹس ہیں ان کے تو پھر جب ان کو بتایا کہ کسی بھی جو دوسرے ملک ہے ہمارے ریٹ ان کا جو ہائی ایسٹ ہے اس سے بھی ڈبل ہے یہ ایسا کیوں ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے پھر میں آپ نے سارے ناظرین کو بھی آپ کے دوسرے سے یہ بتاؤں کہ جو یہاں ہم آئی پی پی سے بجلی لے رہے ہیں ان ایگریمنٹ کے مطابق ان کی کاسٹ پلاس پرافٹ ہم ان کو دیتے ہیں کہ یہ کاسٹ آئی بھی یہ پرافٹ اور تیسی چیز کیا ہے کپیسٹی چارجز ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی چیک کیا ہے کہ وہ جو کاسٹ شو کرتے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں آپ نے کبھی آرڈٹ کیا ہے اس کا فرانزک آرڈٹ ہونا چاہیے کہ کیا وہ جو راہ مٹیریل آپ کو شوک کر رہے ہیں وہ ہی دکھا رہے ہیں کیا ان کا جو ایکیپمنٹ ہے وہ فلی ڈپریشیٹ تنیم ہو گیا ہوا اور وہ اس وقت زیادہ ہر لحاظ اس کے اوپر خرچہ زیادہ ہوتا ہے کیا باقی ایڈمنسٹریشن کاسٹ بھی آپ نے کبھی چیک کی ہے تو ان کا جواب تو یہی تھا کہ یہ چیزیں نہیں دیکھیں تو اس پہ بیس پہ ہم نے کہا کہ ان کا ایک فرانزک آرڈٹ ہونا چاہیے جبکہ اتنی بیجلی ڈیویلپ بھی نہیں ہو رہی ہاں وہ نہیں رہی دوسرا ہم نے ان کو یہ کہا کہ ہر جو کانٹیکٹ ہوتا ہے اگرچہ اس میں کوئی ایزت کلاس ہوتی ہے اگرچہ اس میں ایگریمنٹ ری ویزٹ کرنے کی اس لیے کلاس ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو ایک سٹیک ہولڈر تو ڈوب رہا ہو اور دوسرا جو ہے نہ وہ آسمان کے اوپر اس کا فلائی کر رہا ہو کہیں دنیا میں انٹرنیشنل نومز میں ایسا نہیں ہوتا کہ کانٹیکٹ کا ایک سٹیک ہولڈر تو ہمیشہ ڈپرائی ہو اور دوسرا یاشی کر رہا ہو تو یہ ہمیشہ ری ویزٹ کرنے کی ری ویو کرنے کی انٹرنیشنل نومز کے مطابق گنجیش ہوتی ہے تو کبھی آپ نے اس پہ بھی کچھ کیا اس پہ بھی انہوں نے ایگری کیا جس طرح پہلے کہ ٹھیک ہے یہ آئی پی پی کا فارز ریکارڈر بھی ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ کانٹیکٹ بھی ہونا چاہیے میں آئیشہ آپ کو اور بتاؤں دوسرا ہم نے انہیں یہ کہا ایک تو یہاں سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے اور اس بات کے غالب امکان ہے کہ گورنمنٹ کے کلیمز ان کے اوپر نکل آئیں گی دوسرا ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ اس وقت ہمارے ہاں کوئی نائٹین پائنٹ فائی پرسنٹ یا اگست سے انٹرسٹ ریٹ ہے گورنمنٹ نے لگایا ذرا آپ بتائیں گے کہ ایک پرسنٹ اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہو تو گورنمنٹ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے بقول انہیں کہ کہ یہ ڈھائی سو سے کوئی تین سو بلین کا فائدہ ہوتا ہے ہم نے کہا پانچ پرسنٹ آپ ذرا کم کریں نہ انٹرسٹ ریٹ ہم تو چاہتے ہیں یہ ختم ہو سو ختم ہونا چاہیے اس کی موجودگی کے اندر ہماری معشد فرقل نہیں سکتی لیکن بتدریج ہوگا تو آپ اس ساتھ پانچ پرسنٹ کم کر دیں کتنا آپ کو فائدہ ہوگا میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے کہ اس وقت جو باہر کے کرزیں ہیں وہ جتنے ہیں وہ کم ہیں اندرونی کرزوں کے مقابلے میں لیکن وہ ہے تین سے چار پرسنٹ سود کے اوپر اور جو انٹرنل کرزیں ہیں وہ پہلے بائیس پر چلو آپ نائٹنگ پرنٹ فائیو یا بیس کے لگ پر ہو گئے اور وہ کرزیں اس وقت کوئی پنتالیس ہزار ارب روپے بہت بڑی ماؤنٹ ہے پنتالیس ہزار ارب کے اوپر یہ بیس پرسنٹ آپ سود گئے یہ کتنا بنتا ہے اس میں پانچ پرسنٹ آپ کم کریں تو جو اماؤنٹ آپ بجلی کے سارفین کو اس غریب عوام کو آپ دینا چاہتے ہیں وہیں سے نکل آئے گی تو اس پہ بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بلکہ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے اسی طرح تنخواہد ارتبوں کا حملے ان سے پوچھا کہ کتنا آپ کو فائدہ ہوگا آپ نے تنخواہد ارتب کو پہلی بہت کم لے رہے ہیں آپ نے ان کے اوپر بڑھا دیا اتنے ان کے گھروں کے رینٹ نہیں ہیں جتنے کا وہ بل پے کر رہے ہیں تو آپ ان کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا ہے انہوں نے بہت ہی نومینل ساتھ یہ تو ختم کریں اس پہ بھی انہوں نے اگری کیا اب اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح باقی چیزیں میں ڈسکس ہوئیں تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے میں ذمہ داری سے آپ کو یہ کہتا ہوں انہوں نے ہماری ان باتوں سے یہ کہا کہ ہاں واقعی یہ چیزیں ڈو ایبل ہیں جو ہم نے کی ہیں اب ہم اپنے وزیراعظم سے بات کریں گے اور اپنے باقی لوگوں سے بات کر کے انشاءاللہ آپ کے پاس واپس دوبارہ آئیں گے اس طرح یہ ہمارے دو مذاکرات کے دور نکھو گئے ہیں اور اب حکومت کے بال میں حکومت کے قورٹ میں ہے یہ بال اور وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے پوری عوام کا مسئلہ ہے اب ایک بات آتی ہے نا جی کہ لوگ گھروں کا سمان بیج کے بلد آ کریں یہ فیکٹ ہے آپ سب کو پتا ہے کہ ایک زمانے میں گھر کا قرائے سب سے بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا اب گھر کے قرائے کے برابر بل آ جاتا ہے چلیں بل ایک دفعہ تو آپ کو چیز بیج کے دے دیں گے اگلے مہینے کیا کریں گے یہ تو ہر مہینے آنا بل تو تو لہٰذا یہ میں آپ سے بالکل یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں چل سکتا اتنی ہائی تاریف کے ساتھ نہ انڈسٹری چل سکتی ہے نہ کمرشل دکانے اور بزنس سکتا ہے اور نہ ہی گھروں کے لوگ سروائی کر سکتے ہیں اس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ دوسری طرف وزیر خزانہ محمد آرنگ جیب صاحب فرما رہے ہیں کہ آئی پی پیس سے معاہدے ہم ختم نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ہم ختم کریں گے تو اس کا نقصان ملک کو ہوگا اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں ان کا پتا نہیں کون سا ملک ہے جس ملک کو نقصان ہوگا اس ملک کو تو فیدہ ہوگا جب آئی پی پی کے سامن معاہدوں کو وہ کریں گے تو یہ جس طرح میں نے بڑی تفصیل سے بات کیا کہ یہ انٹرنیشنل نورمز ہیں میرا ایک بیگرونڈ پرفیشنل ہے میں کوئی تیس سال جو ہے وہ پبلک سیکٹر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو میں نے جواب کی ہوئی ہے میں نے بہت بڑے بڑے دپارٹمنٹ میں نے ہیڈ کیے رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی کونٹیکٹ کوئی ایگریمنٹ آسا نہیں ہوتا یہ سب صرف کیا ہے بلکل اپنے اس ڈسینین کے اوپر اور اپنے اوپر اعتماد کی بات ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ حل اس کا موجود ہے سٹیٹ بینک کسی اور کی سٹیٹ بینک تو نہیں ہے سٹیٹ بینک کس سٹیٹ کی ہے پاکستان سٹیٹ کی ہے جس نے سود مقرر کرنا ہوتا ہے ساڑھے نیسائے ساڑھے اٹھارہ ہیں تو یہ ان کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں اصل چاہیے ایک جسے کہتے ہیں ایک ریزال چاہیے انگریزی کا لفظ ہے وہ ریزال ان کے اندر مسنگ ہے اگر وہ ہو تو یہ سارے مسائل حال ہو سکتے ہیں آج وزیراعظم کے بیانات پڑھ لے آپ وہ بیٹوین دا لائن تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے مسئلے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حل کر دو بھئی آپ نہ ہم ایک ایڈرٹ دیں آپ لوگوں کے تو مسائل حل کر دیں لیکن وزیراعظم ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کی یہ دھرنے والے اپنی سیاست چمکانے کیلئے دھرنے دیتے ہیں تو اس پر آپ ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے جبکہ آپ تو عوام کی بات کر رہے ہیں جب وہ مارچ کرتے ہیں جب وہ جلسے مہنگائی کے خلاف کرتے ہیں تو وہ اس وقت تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم سیاست کیلئے کر رہے ہیں ہم تو عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جماعت سلام نہیں کر رہے ہیں ہم کوئی اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم تو عوام کی ترجمانی کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ظلم ہو رہا ہے ظلم کے اوپر عوام کو اپنی آواز بلند کرنے کا تو حق موجود ہے تو یہاں چوبیس پچیس کروڑ جو پاکستان کی عوام ہیں اس کی ترجمانی کام یہاں پہ کر رہے ہیں سیاست نے کر رہے ہیں اچھا آئی ایم ایف کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ جب بھی بجٹ آتا ہے مہنگائی کا توفان ایک نیا توفان آتا ہے بجٹ کے نام پر اور جو بجٹ آتا ہے وہ آئی ایم ایف دوست بجٹ آتا ہے اور اگر آئی ایم ایف سے اگر ہم قرض نہیں لیں گے تو ہمارا خزانہ دیفینیٹلی خالی ہو جائے گا تو کیا آپ کے مائن میں کوئی ایسی سٹریٹیجی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے قرضوں سے نجات حاصل کر سکیں اور اس ملک کو قرضہ فری کنٹری بنا سکیں کسی طرح سے میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں اور ویسے بھی پوری دنیا کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں اب ہم اپنے ملک کی اگر بات کریں ایسی بھی لوگ ہیں جن کے آمدنی تیس ہزار ہے اور ان کا اپنا گھر نہیں ہے اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے آمدنی تین کروڑ مہینے کی اور ان کے پاس بہت سارے گھر بھی موجود ہیں دیکھیں یہاں تیس ہزار والا بھی کیسے گذارہ کرتا ہے کیسے گذارہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری جیب میں کیا ہے مجھے مہینے کے اندر یا مجھے روزانہ کیا ملنا ہے وہ ساری چیزیں اس کے برابر اس کے حساب سے ساری سیٹ کرتا ہے ہم مکر مقروض ہیں ہم نے اگر اتنا سودھ ہم نے دینا ہے اور ہم نے پھر اگر یہی نہ طے کیا کہ آپ ذرا چال کے تو دیکھیں تھوڑا سا ذرا کہ ہمارے پارلیمنٹ حسوس کے اندر کس طریقے سے ہم کے شہانہ انداز میں شاید میں تو یہ کہوں گا کہ جو بڑے بڑی بڑی جو اکانومیز ہیں آپ جاپان کو لے لیں امریکہ کو لے لیں جرمنی کو لے لیں ذرا ان کے بیوان وزر کر کے دیکھیں ذرا ان کے وزیراعظم ہاؤس دیکھیں ان کے وزراء کی تھاٹ بار دیکھیں ان کی گاڑیاں ہماری دیکھیں ذرا ان کے الانسز اور ہمارے الانسز دیکھیں تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ تنخواہ تو میری ہوتیس ہزار میں سارا دن ایک ہزار کماؤں اور سات میں کہوں کہ اب میں کرزے لے کے تو میں مقابلہ کروں گا اس بندے کی جن کی تین کروڑ کے لگے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہمیں گورنمیٹ کو یہ کلچر دینا چاہیے کہ ہم جس کنڈیشن کے اندر ہم ہیں ہم اپنی اخراجات بھی اس کے مطابق جو کچھ جیب میں ہوتا ہے نا جسے کہتے ہیں چادر کے مطابق پھلانا پھلانا سب سے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک اور بات آپ سے کہوں گا کہ یہ جو ہمارے پاس ایک بہت اچھا اسلامی نظام اشر اور زکاة کی صورت کے اندر موجود ہے یہ اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو اشر اور زکاة میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ اس کے مطلب تھوڑی سی ایک جنرل عوام کے اندر فل انڈسٹینڈنگ نہیں ہے اشر اور زکاة آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اور خلفہ راجدین کے وقت کے اندر یہ گورنمنٹ وصول کرتی تھی یہ گورنمنٹ کا حق ہوتا ہے پھر گورنمنٹ نے آگے لگانا ہوتا ہے کہاں کہاں لگانا ہے اور انہی مددات کے اندر جو اقران سنت کے اندر موجود ہیں وہ ایک اتنا بڑا سسٹم موجود ہے کہ جو اصل میں جن کے پاس پیسہ ہے وسائل ہے وہاں سے نکال کے وہاں خرچ کرنا جن کے پاس نہیں ہے تو ہم اسے تو دور باگتے ہیں اور اس کے بارے میں جہاں کہتے ہیں کہ جن کو بی جس کے پاس آرڑی پیسہ ہے اس کو بی پسنٹ اور دے رہے ہیں اور یہ کہاں سے لے کے دے رہے ہیں کرزہ لے کے دے رہے ہیں کرزہ لینے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں ٹیکس لگاتے ہیں ٹیکس آن کہتا ہے غریب دیتے ہیں زیادہ تو یہ ملک کوئی اکانومی غریبوں سے پیسہ لے کے امیروں کو آپ پا لیں ایسے تو نہیں چلتی اکانومی تو چلتی ہے جن کے پاس پیسہ ہے وہاں سے آپ لیں اور جو غریبوں ان کو دیں ہمارے ہاں تو یہ سسٹم الٹا چاہ رہا ہے اس سسٹم ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جنگے آئے میں اس سے بھی جان چھوٹے گی آپ کے خیال میں یہ جو ایلیٹ کلاس ہے ہمارے ہاں جو ایلیٹ طبقہ ہے جو مرات بے انتہا مرات لے رہا ہے اور اس طرح سے ٹیکسس نہیں دے رہا ان کی مرات میں پیٹرول بھی شامل ہے فری بجلی بھی شامل ہے فری ائر ٹکٹس بھی شامل ہیں تو آپ کے خیال میں یہ سب کچھ ختم نہیں ہونا چاہیے میں یہی اس لئے بات کر رہا ہوں کہ ایک طرح تو کہہ رہا ہے کہ ہمارا ملک بہت غریب ہے ہم نے بہت قرضے لے رہے ہیں اور ساتھ وہی لوگ جو اس کو مینج کرنے والے ہیں جو یہ درس دینے والے ہیں جو جگہ جگہ میڈکوں کے اندر کرتے ہیں کہ ہمیں تو غریب عوام اور اپنے ملک کا بڑا دکھ ہے وہ سفر کریں گے تو اگر بائیئر سفر کریں گے تو وہ بزنس کراس بھی نہیں وہ جسے ایک کراس کہتے ہیں اس پر انہوں نے سفر کرنا ہوتا ہے اور اگر انہیں رہنا ہے تو بڑی تھاٹ بار سے جائیں گے امریکہ کے اندر وہاں کے جو لوگ ہیں وہ تو کسی نارمل وٹل میں بڑھا رہتے ہیں بڑی بڑی اکانومی ہمارے ہاں سیور سٹار پوٹنز کے اندر سٹیز ان کے ہوتے ہیں اور پھر یہ گاڑیاں اور پھر یہ پیٹول اور پھر یہ باقی جو جتنی چیزیں اس کو تو چھوڑنا ہوگا نا اسی طرح ہی آنا ہوگا میرے پاس کیا ہے اس کو مطابق زندگی زیادہ یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں آپ اوپر سے یہ چیز سٹارٹ کریں اور نیچے خود وہ خود جو ہے نا وہاں بھی اس کو ڈاب کرنے لگ جائے گی وہ کلچر پھر آگے سرہ جاتا ہے ہاں جب پیسے آئیں گے جب ریسورسز بڑھیں گے تو آپ آوام کے اندر بھی تقسیم کریں اور اسی اور عوام کو فسیلٹیز دیں ان کو بھی ریلیف دیں اور پھر ملک بھی آگے ترقی کرے گا اور ساری چیزیں بہتری کی طرح جائیں اچھا پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی نے آپ کے دھرنے میں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ پہنچی کیا پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور سیاسی جماعت بھی ایسی ہے کہ جو آپ کے ساتھ آ کر اس دھرنے میں حصہ لینا چاہتی ہے کسی اور نے آپ سے رابطہ کیا کوئی اور مزید ساسی جماعتوں نے ہاں ہم نے تو جیسے امیر جماعت نے پہلے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے تو ہم جہاں کوئی بھی آئے کیونکہ ہم پہلے دن سے ہماری یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پورے پاکستان کی عوام کا یہ مسئلہ ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں وہ پیپرز پارٹی کے ہوں ایون امیر جماعت یہ بھی کہا وہ بشک مسلم نون کے جو ہے نا کارکنہ وہ بھی تو کون خوش ہے اس کے اوپر وہ ان کے بھی سب لوگ جن سے ہمارے مذاکرہ تو ہو رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہاں ہم تو خود جو ہے نا بہت پریشان ہے بات ہی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو اس لیے ہم تو سب پارٹیوں کو کھلے سٹیج سے دعوت دیا ہے کہ لوگ آئیں آکے اس اس دھرنے کو جوائن کریں اکٹھا ہو کر آواز بلند کرتے ہیں اکٹھے ہو کر جد و جہد کرتے ہیں انشاءاللہ ہم کام جاب ہوگے اور جس طرح آپ نے کہا مطلب سیاسی جماعت مطلب موقعوں پر آ رہی ہیں اس طرح سے ان کے ڈیلیگیشن اور وہ یہاں پہ آکے ہمارے مطالبات کی اور ہمارے اس کی حمایت اور مازلہ جاکیتی کا اظہار کر رہے ہیں اور اور بھی اس طرح سے لوگ ہم سے رابتے ہیں چھبیس جولائی کو آپ کے بارہ سو کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا تھا پھر وزیرہ داخلہ نے ان کی رہا ہونے کا حکم دیا تھا تو کیا ان کو رہائی مل دی ہے ہاں جو جو پہلے دن ہمارے گرفتار ہوئے تھے میری اطلاع ہے بھی ہے کہ تقریبت سارے ہی وہ ہو گئے اچھا جس طرح سے آپ نے کہا کہ حکومتی ٹیم آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ سے مذاکرات کر رہی ہے اس میں پیش رفت بھی ہو رہی ہے اور وہ آپ کے یہ کب تک معاملات سولت جائیں گے اور کب تک وہ ان چیزوں پر آپ کی باتوں پر عمل کر کے حوام کو ریلی فراہم کر دیں گے دیکھیں اصل تو اس کا جو آپ دینا ہے گورنمنٹ کے لوگوں نے اور میں تو اس کو مصبت دیکھ رہا ہوں مطلب محص آپ کے تسلیق کیلئے تو نہیں کہ وہ بس بات کر کے چلے جائیں اور بعد میں نتائج کچھ آگست نہ ہوں دیکھیں ہم نے تو یہ ہم نے جب تک یہ مطابق پورے نہیں ہوتے انشاءاللہ یہ دھرمہ جاری رہنا ہے کیونکہ موشلی یہ ہوتے ہیں اور یہ سوال بھی انہی کا بنتا ہے البتہ میں تو اس بارے کے اندر تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ عوام کا یہاں سے حق لے کر اٹھیں گے اور آپ سوشکبری سنیں گی انشاءاللہ موشلی دھرنوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مطالبات سامنے رکھے جاتے ہیں حکومت مان بھی جاتی ہے لیکن پھر بعد میں بیک فٹ پر چلی جاتی ہے اور مطالبات پورے نہیں کیے جاتے آپ ٹھیک کہہ رہے لیکن یہ ایک نا آپ کو تھوڑا سا اس دھرنے میں اور دھرنوں میں جو فرق نظر آئے گا یہ مسئلہ پاکستان کے ہر گھر اور ہر دکان اور ہر انڈسٹل کا ہے اور یہ ہر بچے بڑے کا سب کا ہے تو یہ ان سے تھوڑا سا مطلب ہے اگر آپ پہلے دھرنوں کے اندر جائیں گے تو کسی ساتسی جماعت کا اپنا خاص ایجنڈہ ہوتا تھا وہ کھل کے جو ان کے مطالبات ہوتے تھے وہ تھوڑا سا لیمیٹیڈ ہوتا تھا سکوپ ان کا یہ تو عوام کی سٹیٹ بات ہے اور ہر کوئی بندہ اس کو ڈفاع اس کا نہیں کر سکتا وزیر اعظم سمیر آ کے بیان پڑھ لیں کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں یہ بہت ظلم ہے تو یہ سارا آہ جب یہ ایجنڈہ یہی ہے تو میں جس طرح پہلے بھی کہا ہے میں بہت پور امید ہوں اور مجھے بلکہ یقین ہے انشاءاللہ یہاں عوام خوش قبری انشاءاللہ سنیں گے اس دھرنے کے لیے دھرنک کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دھرنا ہو رہا ہے اس میں کارکنان کے ساتھ ساتھ عوام کی تعداد بھی حصہ لے رہی ہے اس میں عوام آ رہی ہے اس میں یا اس کی کوئی محسوس ہو رہی ہے میں بالکل اس کے اوپر آپ سے جو کہوں گا کہ یہاں ہماری کارکنان تو ہے ہی ہیں لیکن عام عوام کی ایک بڑی تعداد اس کے اندر شامل ہوتی ہے آپ نے مختلف ویڈیوز بھی آپ نے دیکھ ہوں کہ جو بارل یہاں پر ہوئی ہیں عام جو مزدور ہیں جو تنخواہدار طبقہ ہے خاص کر وہ لوگ کے جن کے لئے افورڈ کرنا بالکل ہی پاسیبل نہیں جہا وہ تو اس کے اندر بڑی تعداد ہوتی ہے چاہیے دھرنا آپ کا ملگی سطح پر بھی جائے گا یا صرف پنڈی سامبہ تک محدود رہے گا دیکھیں یہ تو مرکزی دھرنا ہے ہی ہے ٹھیک ہے تو کراچی کے اندر دھرنا بھی ایک دن کے بعد شروع ہو جائے گا اسی طریقے سے ملک کے اور جو پرونشل کیپیٹلز ہیں وہاں بھی یہ آنے والے چند دن کے بعد وہاں بھی دھرنا شروع ہو جائیں گے لیکن یہ دھرنا اپنی جگہ پر مضبوط اور اور زیادہ پھیلتا رہے گا اور وہاں بھی مضبوط ہے ماشاءاللہ ہم نے حافظ نیم صاحب کی قیادت میں دیکھا ہے کہ وہ ان کی قیادت میں آپ کے بڑے پاورفل یہ شوز ہوتے ہیں اور آپ بڑی پاور کے ساتھ آتے ہیں اور ان میں تنی ایبلیٹی موجود ہے کہ وہ اپنے مطالبات کو منوا سکتے ہیں تو یعنی ہاں مستقبل میں امید رکھیں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنے بحاف پر عوام کو ریلیف فرام کر سکے گی انشاءاللہ انشاءاللہ سیر مجھے یہ بتائیں کہ موسی ہمارے ہاں جب بھی اس آمباد میں دھرنا دیا جاتا ہے تو وہ ڈی چوک کے مقام پر دیا جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ آپ نے یاگت باق کا انتخاب کیا جبکہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ کے کچھ کارکنان اس بات پر کچھ خفا بھی ہیں کہ دھرنا ڈی چوک پر کیوں نہیں دیا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ڈی چوک کی ہی یہ بات دی تھی تو ڈی چوک کی اس پہ کئی دفعہ خافظ نیبر امان سر بھی اس کی بزار کر چکے ہیں تو ایک صورتحال یہ بن رہی تھی کہ ہمارے کارکنان اور پورے پاکستان کے اندر خاص کر پنجاب کے اندر کارکنان اور پولیس آمنے سامنے ہوتی اور وہاں ایک تصادم ہوتا پھر ہم یہ کہتے کہ چلے ہمیں وہیں بھی ہمیں یہ دھنے دے رہے ہیں اور اس کے نتیجے کے در ایک دو دن کے اندر یہ تصادم ہوتا گرفتاریاں ہوتی ہیں ہزاروں لوگ اندر ہو جاتے اور یہ پرگرام آگے نہ بڑھ سکتا تو ہمارے پاس ایک سیکنڈ آپشن پھر یہ تھی کہ ہم اپنا جس منزل کی طرف جا رہے ہیں تو اگر راستے کے اندر ایک ارکاوٹ آئی ہے تو اس سے نہ سر پھوڑیں بلکہ اپنا راستہ جیسے پانی نکالتا ہے چٹان سے تقرار کے سیلٹ سے ہو جاتا ہے تو ہم نے وہ اپنا راستہ یہی نکالا کہ ہم اپنی پوری قوت کو یہاں اکٹھا کرتے ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ اپنی مرضی سے اپنے مقام بات میں بھی چوز کر سکتے ہیں تو لہٰذا ہم نے بجائز کے ایک انتصادم کے راستہ اختیار کریں ہم نے حکمت کا راستہ اختیار کیا پنڈی اسلامباد کا فرقی کیا ہے ہم ری روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اسلامباد یہاں سے کتنے دور ہے جب بھی ہم تیہ کریں گے کہ ہم نے ڈی چوک جانا ہے کون ہمیں روک سکتا ہے لیکن یہ بھی میں آکھ سکتے رہا ہوں کہ ڈی چوک بھر ایک سمبولک جگہ ہے اس دن ہم نے اسلامباد کے اندر دو بہت بڑے ایفیکٹر پروگرام کی ایک چھبیس نمبر پہ دوسرا زیرو پوائنٹ پہ آپ نے کور کیا ہوگا اور بہت بڑی تعداد کے اندر وہاں پہ موجود رہی اور تیسرا اس دن پروگرام ہم نے آکے یہاں کے جس کو بھی یہاں کانٹینو کیا ہوا ہے تو ہم گورنمنٹ کے ان رویوں کو بھی دیکھ رہے ہیں ان کے وعدوں پہ بھی ہم ذرا ان کو بھی تول رہے ہیں اور اگر گورنمنٹ نے اپنے وعدے اس طرح سے اسی طرح اگر اپنا اس کو لنگران کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس ساری آپشن کھلی ہیں ہم ڈی چوک بھی جا سکتے ہیں ڈی چوک سے آگے بھی جا سکتے ہیں اور جب تک اب بہرحل ہمارے مطالبات یہ گورنمنٹ سے اور ہمارے نہیں یہ مطالبات میں بار بار ہم یہ بات کر رہے ہیں یہ عوام کی بنیادی ضرورت ہے جب یہ عوام کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر ہم کہیں بھی اپنی جہاں بھی ہم چاہیں گے اور جہاں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ افیکٹو اور مزید اگر ہو سکتا ہے تو اس جگہوں ہم چوز کریں سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جماعت اسلامی کا ہمیشہ سے ایک بہت اہم کردار رہا ہے اور وہ عوام کی نمائندہ جماعت ہے عوام کی نمائندگی کرنے والی جماعت ہے ملک کو اندرونی سطح پر کوئی خطرات ہو یا اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کو دنیا میں کسی قسمی کوئی مشکل آئے آپ لوگ ہمیشہ فرنٹ لائن پر ہمیں نظر آئے ہیں آپ کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے اس کے ساتھ آپ کے کفالت تیتامہ کے مراکز ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں الخدمت بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے لوگوں کو روزگار بھی پروائیڈ کرتی ہے اور ہر طرح کی ہیلپ کرتی ہے آپ لوگ ہمیشہ آگے آگے نظر آتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ الیکشنز جب بھی آتے ہیں تو عوام اس طرح سے آپ کو ووٹ نہیں دیتی جس طرح سے آپ کو دینا چاہیے اور آپ کو اقتدار کا بقاعدہ حصہ بنانا چاہیے جس طرح سے دیگر سیاسی جماعتیں ہیں کیا اس کی وجہ موروسی نظام ہے ہمارے ملک کا کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ آگے نہیں آ پاتے دیکھیں جس طرح آپ نے ساری بڑی تفسیر سے یہ بات کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوام بھی عوام کے اندر میں یہی بات آ رہی ہے اور جب اتنے آگے ہی پیدا ہو جائے لوگ یہ بات سوچنا شروع کر دیں تو پھر آخر کار وہ صحیح لوگوں کو ہی چوز کریں گے انہی کو آگے بڑھائیں گے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اگر افتیارات یا گورنمنٹ نہیں ہے تو اس کے باوجود بھی یہ جہاں حق کی بات کرنی آتی ہے عوام کی ترجمانی کرتے ہیں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور جب ان کے پاس جس لیول کے بھی کبھی افتیارات آئے ہیں وہ کراچی کی میر شپ ہو یا مختلف کے پی کے اندر مختلف بزارتیں ہوں یا کہیں ہمارے لوگ ایم این اے بغیرہ رہے ہوں تو ہم نے واقعی حق ادا کیا ہے اور پوری دیانت کے ساتھ اور پوری کمپیٹنسی کے ساتھ کام کیا ہے اور لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کمپیٹنٹ لوگ بھی یہی ہیں آنسٹ لوگ بھی یہی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہارڈ ورکنگ لوگ بھی یہی ہیں اور خدمت کا بھی یہ لوگ جذبہ رکھتے ہیں تو یہ بات اب عوام کو سمجھا رہی ہے اور میں بہت پور امید ہوں کہ انشاءاللہ آنے والی الیکشن انشاءاللہ جماعت اسلامی کے ہوں گے اور عوام بھی انشاءاللہ اس کو پر نظر رکھے گی کہ آنے والی الیکشن کو وہ دندلالیں یا داندلی زیادہ نہیں ہونے دے گی جب عوام ساتھ کھڑی ہوگی ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی ناللہی بھی نہیں کر سکے گا پھر الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تو جماعت اسلامی آنے والی الیکشن کے پر کامیہ بھی آسکتا ہے جی ناظرین ہمارے گفتگوئی امیر جماعت اسلامی سعاباد نصرلہ رندھاوہ صاحب سے اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ ان کے حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں دوسرا دور بھی ختم ہو چکا ہے اور کافی مفید گفتگوئین کی ان کے ساتھ ہوئی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں اس کے اچھے نتائج برامد ہوں گے اور انشاءاللہ عوام کو ریلیف ملے گا جس طرح سے جماعت اسلامی اس وقت اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہے تو یقینا یقینا یہ ضرور مطالبات اپنے منوائیں گے اور انشاءاللہ عوام کو بجلی کے بھاریبلوں سے اور مہنگائی سے یقینا نجات ملے گی اب ہم اپنی عوام کے پاس چلیں گے اس کے بعد ان سے جانیں گے کہ وہ اس سارے سنیاریو کو کس نظر میں دیکھ رہے ہیں اور وہ کن مشکلات کا شکار ہے ان سے ان کی رائے جانیں گے شریف ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں عوام کے دوران یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی کامیابی کے ساتھ جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے اور جماعت اسلامی سے کارکوران کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں یہاں پر ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے یہ کیا چاہتے ہیں اور ان کی حکومت سے کیا مطالبات ہیں یہ جماعت اسلامی جو دھرنا دے رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کی حکومت سے کیا مطالبات ہیں میں جماعت اسلامی پاکستان کا لہور سے رکھوں میرا نام سکین خان ہے میں یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر لہور سے آ رہے ہیں یہ دھرنا کامیاب ہوگا اور اس کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا یہ جو حکومت کا خیال ہے نا کہ ان کو کھل لولی پاپ دے کے اٹھا لیں گے یہ اٹھنے والے نہیں ہیں ہم یہاں پر جم کے بیٹھے ہیں جم کے بیٹھے رہیں گے اور جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم یہاں سے اٹھ کے جانے والے نہیں ہیں بجلی کے بلوں کے حوالے سے کیا کہیں گے جو بجلی کے بلوں کے قیمتے ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے میرا اپنا بل دو یونٹ آیا اس سے پہلے میرا بل ہمیشہ جو تھا نا وہ تین ہزار کچھ سو آتا تھا جب دو سو دو ہوا تو نو ہزار سے بھی اوپر جلا گیا یہ بجلی بلے کرتے کیا ہیں کہ دو دن بعد میں آکے جس طریقوں کرنا ہوتا ہے نا دیکھتے ہیں کہ دو سو نہیں ہوا دو دن بعد آتے ہیں دو جار جو اوپر ہو جاتے ہیں پھر وہ پانچ ہزار کم از کم پانچ ہزار اور یہ بل ہمیں چھ ماہ تک دینا ہوگا یہ زیادتی جو ہے نا قوم کتنی دیر پر داشت کرے گی اگر ایک دن اکھیں گے اور ان کے گھرے بان کو پکھیں گے لوگ دعا کریں آپ بھی کہ ہم کامیاب ہوں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے جی جماعت سامی جس طرح سے عوام کے حق میں اور مہنگائی کے خلاف دھرنا دے رہی ہے آپ اس میں شہریق ہیں آپ بتائیں کہ آپ کے حکومت سے کیا مطالبات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے مطالبات ہمارے امیر جماعت نے بار بار جو ان سے ہے وہ ریپیٹ کی ہیں اور یہ ہی ہے کہ ہمارا مسئلہ خوالی جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہم پوری عوام کو ریلیف دے لے کے لیے نکلے ہیں مہنگائی ہیں شیخ اردو نوش ہیں پیٹرولیم کی مسنوعات ہیں پھر سٹریشنری پہ ٹیکس لگانے کی کیا تو جو ان سے ہے وہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے نا ایک سازش ہے چودہ پرزنٹ ٹیکس لگا دی ہے سٹریشنری پہ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تلبہ کو تعلیم سے محروم رکھنے کی ایک سازش ہے نا اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ باقی ساری چیزیں بھی آپ دیکھیں بجلی کے گیس بجلی کے جو ہے بل گیس کے بل تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ بدحبی حال آپ کا بل کتنا ہے ہمارا بل جن صاحب بارہ ہزار روپے پہلے کتنا آتا تھا پہلے ہمارا بل آتا تھا پانچ چھے ہزار روپے دبل ہو گیا اور اس میں دیکھیں اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ اتنا ظلم کا نظام ہے کہ جہاں پہ ان کی پچیس ہزار روپے تک خواہ ہے اور ان کا بل آرہا ہے تیس تیس ہزار بتیس بتیس ہزار روپے ایسی نہیں ہے ایک پنکھا چلا رہے یعنی یہ ظلم کا نظام ہے تو یہاں پہ کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہے جماعت اسلامی میں عوام کو کہنا چاہوں گی کہ جماعت اسلامی آپ کو پلیٹ فارم فرام کریں لوگ پریشان ہم کیا کریں آج حافظ نائیم اور رحمان صاحب نکلے ہیں جماعت اسلامی نکلی ہے عوام کو ریلیف دینا لے کے لیے ان مشکل آلات سے نکلنے کے لیے عوام سے میں یہ ترفاز کروں گی کہ آپ لوگوں کا یہ دھرنا ہے آپ لوگ آئیں اور اپنے حقوق کے لیے یہاں پہ کھڑے ہوں تاکہ ان ظلم کے نظام سے میں نجات حاصل کر سکیں مہنگائی کے حق میں جس طرح سے جماعت اسلامی اس وقت کھڑی ہوئے بجلی کی بلوں کے خلاف آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو جماعت ہے جماعت اسلامی ہم لوگ سیالکورٹ سے آئے ہوئے ہیں اپنے حق کے لیے آئے ہوئے ہیں ہم غریبوں کو بل اتنا زیادہ آ رہے ہیں کہ ہم لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے یہ ہمارے قائد حافظ نائیم صاحب جنہوں نے یہ درنا دیا عوام کو اس قابل کیا کہ وہ باہر نکلے اور غریبوں کے لیے آواز اٹھائیں اور یہ عوام پی ٹی آئی اور طریقہ لبائک والے یہ بھی باہر آئیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں مجھے ٹھارہ ہزار ساسو رویہ اور پہلے کتنا آتا تھا پہلے دو ہزار پچی سو اتنا زیادہ دبل ہوگی ہے جی جی اتنا زیادہ بل لائے آپ کے ٹوٹل کتنے یونٹس آتے ہیں میرے یونٹ تقریباً ڈیڑھ سو سے نیچے تھا ڈیڑھ سو سے نیچے کی ہیں اور اس پر اتنا بل ہے جی ٹھارہ ہزار ساسو رویہ بل لائے ہوئے مجھے لیکن ہم لوگ پھر بھی اپنے حق کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی انشاءاللہ کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے حکومت نے بجلی کے بلوں کی صورت میں عوام کے اوپر بم پھیکے ہیں جس طرح سے آئی پیس کے مہائدوں کی ذات میں تمام طرح عوام آ رہی ہے اور عوام جو ہے مسلسل پسٹی جا رہی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گی دیکھیں جی ظلم کا ایک نظام ہے جس میں ہم مجھلے پہ چھتر سال سے پسٹ رہے ہیں اور اب اتنی حد ہو گئی ہے کہ اب عوام کی یوں سبجھے کہ صبر کی ہر لیمٹ کروس کر چکے ہیں بات جو ہے وہ خودکشیوں تک آ رہی ہے بات گھر کے سمان اس مہینے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زیور بیج کے بل دے دیے تو اگلے مہینے ہم کیا کریں گے اور وہ سارا کچھ اگر اس ملک کی فلاہ و بے پورت کیلئے خرچ ہو رہا ہوتا تو ہم پھر بھی اس کو برداشت کر لیتے لیکن یہ انجا گرداروں وڈیروں اور یہاں کے قوت والے جو لوگ ہیں جو بدماشیہ ہیں جو سو کالل اشرافیہ ہیں اس کی پیٹوں میں جا رہا ہے وہ دن دنگنی ہوتے جا رہے ہیں تو اس سے ایک سلسلے کو روپنے کے لیے ایک توانہ آواز اٹھی ہے اور الحمدللہ پورے ملک سے اس آواز کے صندوق مختلف آوازیں مل رہی ہیں وہ بہت سی کمزور آوازیں مل کر ایک مضبوط آواز بنائیں گی اور ہمیں بہت امید ہے انشاءاللہ ہم جو یہاں پر بیٹھیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہم یہاں سے اپنا حق اور اپنے باکستانی عوام کا حق لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس دھرنے کے حوالے سے اور بجلی کے بل جس طرح سے عوام کے اوپر بم بن کر برس رہے ہیں کیا کہیں گے اس پر جی اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے دھرنے میں تشریف لائی سسٹر بات یہ ہے کہ ہمارے سب سے پہلے آپ دیکھیں گجرانوالے کے ایک واقعہ کو آپ دیکھیں تو جس طرح اس ماں نے ہماری جو ماں تھی ہم سب کی ماں ہیں اگر ہمارے وزیراعظم صاحب اور ہمارے جو عزراء ہیں ان کی گھروں میں مائیں ہیں بینیں ہیں اور وہ اپنے بچے رکھتے ہیں اور بچہ کا درد رکھتے ہیں تو وہ اسی واقعے سے سبق سیکھ لے ہم نے تو درنہ دیا ہوئے آپی صاحب نکال دیئے جب جب چاہیں گے درنہ بڑھتا جائے گا ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہمارا درنہ ختم ہو جائے گا اور ہم دیاقت باگ وہیں بیٹھ جائیں گے ان کا پتہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی ہے یہ قاضی کے بیٹے ہیں یہ سید کے بیٹے ہیں اس طرح نہ ہو کہ پھر ہم ڈیچو اور پارلیمنٹ میں ایک ساتھ درنہ دے شکریہ بجلی کے بل کے بائر میں کیا کہیں گے آپ کا کتنا آیا اور کتنے گرٹ استعمال ہوتے ہیں آپ کے بجلی کے بلوں کے بارے میں یہی کہوں گا ابھی ہمارے پروفیسر ابراہیم خان صاحب نے کہا کہ کوئی پانچ چھے چھے یونٹ جو یونٹ استعمال ہوئے ہیں اور نو ہزار بل لائے ہیں اور ایک غریب جو پنرہ ہزار روپے کماتا ہو جن کے گر میں وہ بچوں کو یہ چاہتا ہو کہ ہمارے بچے کچھ شاپنگ کریں ہمارے بچے کے لئے کچھ کھانے کے لئے وہ اپنا تنخواہ لے کے جب گر میں پہنچ جاتا ہے تو گر میں بی بی اور ہماری مائے ان سے کہتی ہے آپ کا جو تنخواہ اس سے ڈبل جو ہے نبیجلی کی بیلہ ہے تو لوگ دہشتگردی پر لوگ خودکشی پر مجبور ہو گئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو پیٹرول کی قیمت میں چھے روپے کمی کی ہے اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ لوگ یہ چاہیں گے کہ ہم یہ چھے روپے بل کم کر کے اضافی پیٹرول کم کر کے ان کو ہم دلاسہ دے کے گر بیٹھ دیں گے لیکن ہم گر جانے والا نہیں ہے ہم اپنے بسترے ہم اپنے کتابیں ہم اپنے جو روزمرہ شب و روز گزارنے کے جو چیزیں ہیں وہ ہم لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ تب تک یہاں بیٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات حل نہ ہو اور تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک ہمارے حافظ صاحب ہمارے اجازت نہ دیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے جماعت اسلامی نے عوام کے ساتھ اس وقت کھڑی ہوئی ہے کہ جو عوام پر ظلم ہو رہا ہے بجلک کے بھاری ملو کی صورت میں آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام جو ہے جماعت اسلامی کے ساتھ اسی لئے آپ یہ دیکھیں کہ حافظ نیمو رحمان صاحب جو ہیں وہ یہ نہیں کہ رات کو اپنے تھندے کمرے میں جا کے بیٹھ جائیں وہ یہی پہ رات کو بھی رکھتے ہیں اسی لئے لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا ہے اور اسی لئے آپ یہ دیکھیں کہ جو بجلی کے بلوں سے تنگ آئے وہ لوگ جو ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم جماعت اسلامی کے کو اٹھیں گے کیوں دیں گے اس لئے کہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کر خودکشی کر رہی ہے کہ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے کس لئے کر رہا ہے بجلی کی ملوں پر تو یہ مہنگائی ہے اور وہ جو حبیب جالب نے کہا تھا کہ دن پھرے ہیں بینظینوں کے پاؤں ننگے ہیں بینظینوں کے ہر بلاول ہے دیس کا مقروض تو ہمارا ہر بچہ مقروض ہو گیا اور سارے قرضے جو آتے ہیں وہ ساری ایلید کلاس اشرافیہ جس کو میں بجماشیہ کہتے ہیں وہ لے جاتی ہے اور قریب عوام جو ہے سارے وڈیروں پر جاگیرداروں پر آپ پر کلاس پر ٹیکس کیوں نہیں لگا جماعت اسلامی تو پوری قوم کی طرف سے فرض کفایہ آنا کرے اور میں دیکھیں میری اوپر اتنی زیادہ ہو گئی میں یونیورسٹی کی پرمیسر ہوں لیکن میں اتنی دور سے کورم کاؤن سے یہاں آئی ہوں اس لیے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم خفاتین جو پروں کے مسائل ہیں جب گیس جاتی ہے جب بلی جاتی ہے تو ایک عام آدمی پر کیا گزرتی ہم جانتے ہیں وہ درائنگ روم والے پیسے افست والے لوگ جانتے ہیں جی آپ کا نام کیا ہے میرا نام حافظ محمد ناصیر اور آپ کیا کرتے ہیں میں لوگ کا سٹوڈنٹ ہوں کیا کہنا چاہیں گے زرنے کے میں زلہ قصور سے آیا ہوں ساڑھے چار سو کلومیٹر سفر کر کے صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم کے ہمارے اوپر جو یہ فوٹی سیون والی حکومت نافذ کر دی گئی ہے اس کو ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ مہنگائی ختم کرے اور ہمارے مطالبات کو مانے ہم ساڑھے چار سو کلومیٹر سفر کر کے آئے ہیں ہم یہاں سے جائیں گے نہیں تب تک جب تک یہ ہمارے مطالبات کو نہ مانیں گے ایک سو نڈینوے یونٹ ہے ہمارے اس منت کے دو یونٹ اوپر ڈال کے پانچ ہزار پہ بل اوپر ڈال دیا ہے میں نے ریڈنگ چیک کی ہے میں ایس ڈیو کے پاس گیا ہوں اس نے کوئی بات نہیں سنی اس نے کہا اوپر سے ہمیں یہ سارا جو نا ریکارڈ ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے دو تین یونٹ اوپر ڈال کے پانچ پانچ چھ چھ ہزار بل ڈال کے غریبوں کی جو نا جینا حرام کرنا ہے آپ نے تو یہ ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں اور ہم ان کو یہ کیا بھی رہے ہیں کہ ہم تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہ مانے جائیں گے کیا کہنا چاہیں گے بجلی کے بڑھتی وی قیمتوں کے حوالے سے جس طرح سے جماعت اسلامی کھڑی ہوئی ہے آپ کا کیا موقف ہے اس پر اعوذ باللہ امن شیطان رجیم بسم اللہ رحمان رحیم وَا تَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَان صدق اللہ العظیم میڈم جی یہ جو حافظ نعیم صاحب نے ابھی یہ جو انیشیٹیو لیا ہے کہ آئی پی پیز جب بے نظیر کا پہلا ٹرنور آیا تھا تاب ہم لوگ سٹوڈنٹ تھے یہ تاب سے تقریبا انیس سن نوے سے یہ ہم پر مسلط تھی تو جب پچھلے سال یہ گرمیوں میں یہ جو یونٹ کا دو سو پلاس یونٹ جو ابھی بھائی بتا رہے تھے تو میری ایکسیون سے بات ہوئی ایسیو سے بات ہوئی تو ایکسیون ایسیو صاحب کے ساتھ کافی طویل گفتگو ہوئی ان کے ساتھ تلخی بھی ہوئی بہت سے لوگ تھے کہ یہ اتنا زیادہ ظلم ہے کہ آپ صرف دو یونٹ کراز کر رہے ہو تو یہ اتنا ظلم کیوں ہے کافی طویل بیعث کے بعد مجھے ایکسیون نے کہا ایکسیون نے کہا کہ آپ پلیسی میکر کے پاس جائیں تو میں نے ایکسیون سے یہ کہا کہ پاکستان میں پلیسی میکر میشہ انویزی بر رہے ہیں تو عوض نعیم صاحب نے جو انیشیٹو لیا ہے انہوں نے آئی پی پی جو مافیا اس ملک میں جو تقریباً اٹیس سال سے عوام کا خون چھوڑ رہا ہے حافظ صاحب نے ان کو دیا ہے اور حافظ صاحب کا جو فرس ٹیپ ہے کہ ہم نے یہ ملک نظریہ کی بنیاد پر حاصل کیا تو ہمیں اس ملک میں وہ قانون ایک اسلامی فلاحی ریاست پاکستان چاہیے پاکستان کی بربادی میں دو بین چیزیں ہیں سب سے پہلے کہ ہم نے اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست نہیں بنایا اس ملک میں ہم نے سودی نظام کو مسلط کیا ہے اور دوسری چیز جو یہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کرپٹ حکمران یہ بین دو روٹس ہیں باکن کی برانچز ہیں تو ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کی آواز ہے جس کو لے کر جماعت سلامی کھڑی ہوئی ہے ہر مکتب فکر کے لوگ جو محبے وطن پاکستانی ہیں انہیں ہر لحاظ سے ہر محاظ پر اس درنے کا سا دینا چاہیے اس میں ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کا مستقبل مفہوض ہوگا اور پاکستان جس بنیاد پر حاصل کیا تھا ہم نے کہ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے انشاءاللہ جماعت سلامی کی منزل پوری پاکستان کی منزل اسلامی فلاحی ریاست ہے پاکستان پہندہ بات جی کیا کہنے چاہیں گے اس درنے کے حوالے سے اور بجلی کے پیلوں کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا کوئی نور نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے جماعت اسلامی کے درنے میں تشریف لے کے آئے اور آپ کو میں خراج تسین پیش کرتا ہوں کہ آپ وہ مہن اسیت سے انہیں سے بھی ہمارے جماعت اسلامی کے درنے کی کوریج کے لیے آئے ہیں یہ جو جماعت اسلامی نے درنہ دیا ہے اور امیرے پاکستان آفر نعیم اور رمان صاحب کی کال پہ جو ہم ادھر راول بندی میں اکٹھے ہوئے ہیں یہ جماعت اسلامی اور آفر نعیم اور رمان صاحب نے اپنی کرسی اور اپنی سیٹ کے لیے درنہ نہیں دیا یہ جماعت اسلامی نے اس پاکستان کی غریب عوام کے لیے درنہ دیا ہے جو مہنگائی کے چکی میں پیس رہے ہیں کیونکہ بلوں میں انتہا اضافہ ہو گیا ہے جس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ خودکشی کر رہے ہیں ایک بھائی اپنے بھائی کا قتل کر رہا ہے آپ نے کبھی آپ نے بھی اور میں نے بھی آج تک یہ نہیں سنا کہ بل میں معاملے میں کسے بھائی نے بھائی کو وہ نیر میں کودری ہے بلک زیادہ آنے کی خوشی میں میں آپ کے کوئی نور نیوز کی توسط سے آپ یہ پیغام پہ جانا جاتا ہوں بالے اللہ کو جناب حکومت کو بھی آپ ہوش کے نہ ہل لیں بلکہ یہ جو بجلوں کے بلوں میں آپ نے اضافہ کیا ہے اس کو واپس لیں نہیں تو دم مسک لندر ہوگا ہمارے آفت نہیں مرمان صاحب جب تک ہمیں کہیں گے نہیں ہم ادھر سے نہیں جائیں گے اگر جو اگلہ جو آفت صاحب اگر آج قطر میں اسماعیل حانیہ کے جنازے پہ اگر نہ ادھر جاتے تو آج انہوں نے ایک بہت اہم علان کرنا تھا اگلہ لاحی عمل کا انہیں نے علان کرنا تھا ہم آفت صاحب کے دستوں بازوں ہیں ان کی واض کے لیے ہم کٹ مرنے اور مرنے کے لیے اور کٹ جانے کے لیے تیار ہے میں پھر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں بھی آپ ہمارے درنے میں کوئے نور نوز جو ہے کبرج کے والے سے شکریہ جنابہ آئی پی پیس کی وجہ سے جس طرح سے ہم لوگ جکڑے میں ہیں بجلی کے بلوں کی ضد میں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے میڈم موم ویلکم بکمی ہیر آپ کا بہت بہت شکریہ ادھر آنے کا سپیشلی میں ملاکن سے تعلق رکھتا ہوں میرا تعلق ملاکن سے ادھر بجلی کا مسئلہ بہت ہے وہ پاکستان کا الیکٹرک پاور ہاؤس بھی کہا جاتے ہیں اس کو لیکن ادھر بجلی نہیں ہے سارے بجلی شوری کیے اور لوگ جس طرح اپنے حق کے لیے ادھر آئے ہیں حق مانگنے کے لیے ادھر آئے ہیں انشاءاللہ وہ ادھر رہیں گے جب تک اس کا حق نہیں ملائے یہ جو پورڈی سیون ہوا قانون ادھر نہیں بیچتا ہے وہ ادھر اسلامی قانون ہم انشاءاللہ نفس کریں گے ہم حافظ کے ساتھ کریں رہیں گے اور موت تک ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ کریں رہیں گے جی کیا کہنا چاہیں گے آپ اس دھرنے کے حوالے سے اور جو عوام پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں بجلی کے بلوں کی صورت تو اس حوالے سے میں سب سے پہلے تو کوئی نور نیوز اس کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس مصروف وقت نکال کر دھرنے میں آئے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اس دھرنے کے حوالے سے کہ یہ دھرنہ ہم لوگوں کے لیے حافظ نعیم صاحب نکلے ہیں ہم لوگوں کے لیے نکلے ہیں ہمارے لیے نکلے ہیں ہمارے لیے نکلے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے نکلے ہیں اسی وجہ سے ہم بھی حافظ نعیم رامان صاحب اس کے ساتھ سنگ سنگ کڑے ہیں اگر حافظ نعیم رامان صاحب یہ کہتا ہے کہ عوام کے لیے دو تین لوگوں کے لیے قربانی کی ضرورت ہے تو ان میں سے سب سے پہلے میں ہوں گا حافظ صاحب کے صاحب پہ قربان کرنے اپنے حافظ صاحب پہ قربان کرنے کے لیے سب سے پہلے آدمی میں ہوں گا پاکستان زندہ بات حافظ نعیم رامان صاحب زندہ بات جماعت اسلامی زندہ بات جی ہو جی ناظرین جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی متحد ہے اور وہ اپنے موقع پر قائم ہے کہ جب تک عوام کو ریلی فراہم نہیں ہوگا جب تک حکومت بجلی کے بلو میں اضافہ واپس نہیں لے گی جب تک آئی پی پیس سے محاید ختم نہیں کیے جائیں گے جب تک وہ اپنا دھرنا جاری رکھیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ایرد گرد جماعت اسلامی کی تمام تر جو کارکنانیں وہ بھی موجود ہیں وہ بھی بہت پور جوش ہیں اور ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ حکومت بجلی کے بلو میں جو اضافہ کیا ہے اس کو وہ واپس لے جب تک یہ اضافہ واپس نہیں لیا جائے گا وہ لوگ اس دھرنے پر بیٹھے رہیں گے امید کی جاتی ہے کہ آنے والا وقت اس عوام کے لئے بہتر ثابت ہوگا کیونکہ جماعت اسلامی کے حکومت کے ساتھ رابطے جاریوں ساری ہیں ان کے دو مذاکرات ہو چکے ہیں اور دونوں میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ حکومت ان کے مطالبات کو مان لے گی اور عوام کو انشاءاللہ ریلیف ملے گا یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی اہم ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ